اسلام علیکم ویوز ویوز آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حسد سے پیدا ہونے والی ڈیفرنٹ جسمانی بیماریوں کے بارے میں اچھا ویوز حسد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حسد کا مظاہرہ تو ہم روز مرحہ زندگی میں ہر جگہ دیکھتے رہتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو کسی اچھے عوضے پر فائز ہیں یا بہت لائک ہیں بہت خوبصورت ہیں وہ تو بہت زیادہ حسدین کے حسد کا اکثر اوقات جو ہے وہ شکار نظر آتے ہیں اچھا اب حسد کی اگر ہم اسلام کی روز سے بات کریں تو وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جو ہے حسد کرنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ ایک ایسا منفی جذبہ ہے جس کے بارے میں کافی احادیث موجود ہیں اور اس کو آگ سے تشبیح دی گئی ہے اور اس کے بارے میں احادیث جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ حسد سے دور رہنا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ لکڑیوں کو چلیں یہ تو بات ہوئی کہ بھئی یہ ہماری یعنی آخرت کی بات ہوئی کہ یعنی ظاہر ہے کہ جب ہم ہماری نیکیاں اور گناہ جو ہے وہ دیکھے جائیں گے اور اس سے جو ہے ہمیں جو ہے بتا چلے گا کہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا اور کیا غلط کیا تھا اور کیا صحیح کیا تھا اور پھر سزا اور جزا ملے گی یہ تو چلیں ایک اسلامی کانسپٹ ہے اور یہ اسی کو ہمارا جو ہے پکا یقین ہے لیکن آج جو ہے اس ویڈیو میں میں کچھ سائنسی بات کرنا چاہتی ہوں میں کچھ ایسی یعنی انسان کے جسم میں پیدا ہونے والی وہ تبدیلیاں جو کہ حصد کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تو میں ان کو جو ہے اصل میں اس ویڈیو میں جو ہے میں بتانا چاہتی ہوں کہ حاصد کے اندر جو ہے خود جو ہے اس کے اندر کیا آگ جو ہے پیدا ہوتی ہے اس کی باڈی میں کیا چیز چینجز آتی ہیں مکن بیماریوں کا شکار ہوتا ہے یہ اس ویڈیو میں جو ہے نا اس ویڈیو کو بنانے کا اصل میں مقصد سارا یہ ہے اچھا اس کے جو ہے اب ظاہر ہے کہ اس میں ظاہر ہے میں کچھ وہ چینجز جو ہے فیزیولوجیکل چینجز ہے جس پہ جو ریسرچ کچھ موجود ہیں کچھ بکس ہیں ان کے ریفرنسز میں اس کے نیچے دے دوں گی لیکن پھر لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ بات آ رہی ہے تو یہ کہاں سے آ رہی ہے کچھ تو دیکھیں میری اپنی کچھ چیزوں پر ریسرچ ہوتی ہے اور وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ میری پرسنل خیال ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پہلے سے ہی ریسرچ ٹھوئیمی ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ اتنی زیادہ لوگوں کے سامنے ان کو لایا نہیں جا رہا تو وہ پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جو ٹاپکس ہیں جو کہ ہمیں میرا حالی یہ عام فہم کرنے کی ضرورت ہے تو اس پہ جو ہے نا زیادہ ویڈیوز پھر میری جو ہوتی ہیں میری کوشش ہوگی کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنے یعنی ڈیفرنٹ جو گناہ ہیں اور ان کو جیسے ہمیں اسلام نے ہمیں منع کیا اور گناہ اور ڈیزیز کا کیا لینک ہے یہ اصل میں میری جو ریسرچ ہے جو میری بیسک جو ریسرچ ہے وہ میری اس پہ ہے کافی عرصے سے ہے اس پہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ مجھے جو ہے اس پہ نالج ملے اور پھر جو ہے اللہ کرے کہ میں آپ تک جو ہے یہ پنچا سکوں تو اسی سلسلے کا آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا حاصد کے اندر کیا فیزیولوجیکل چینجز ہوتی ہیں وہ اس کو ہائلائٹ کرنا اچھا جی جب آپ دیکھیں کسی سے حسد کرتے ہو وہ تب ہی ایک لمحہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے کسی دوسرے انسان کے پاس آپ اپنے سے بہتر کوئی نعمت دیکھتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر تو آپ کو مل جائے تو اچھا ایسے میں جب حسد کی ایک قیفیت میں آپ مقتلا ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا پھر جو لوگ حسد سے کبھی اتنا زیادہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس چیز کا شکار ہو لیکن یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے جو ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں میں پسینہ آ جائے ایسے بندے کا جو ہوتا ہے ایک دم سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اس کو اپنے پیٹ میں مرود اٹھتا جو ہے محسوس ہوتا ہے اچھا ایسے کچھ محاورے بھی ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ جی اچھا جی وہ میری فلان چیز کو دیکھ کے تو فلان کے پیٹ میں مرود اٹھ گیا تو وہ اسی چیز سے جو ہے نا اس کو تشبیح دی گئی ہے یعنی کہ ایک جب جو حاسد ہوتا ہے بھی وہ جو ہے کسی کی چیز جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا اور وہ جو ہے ایک سٹیٹ آف سٹریس میں اصل میں جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے دیکھیں حسد جو ہے نا وہ آپ کی باڈی میں ایک دم سے جو ہے نا آپ سوچیں کہ وہ آپ کو فائٹ فلائٹ موڈ میں جیسے لے جاتی ہے یا ایک پینک موڈ میں لے جاتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے بلڈ پریشر ہائے ہو رہا ہوتا ہے بلڈ شوگر بھی ایسی صورت میں اگر چیک کی جائے گی تو وہ میرا ہائے آئے گی اچھا پھر اس کے علاوہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے اسی طرح جیسے کہ پینک میں بندے کو آ جاتا ہے کیونکہ اب یہ ساری باتیں جو ہے نا اصل میں یہ ایک خیال ہے جو کہ آپ کے دل میں آیا ہے کہ بھئی فلان شخص جو ہے وہ آپ سے زیادہ بہتر ہے یا آپ سے جو ہے زیادہ ترقی کر رہے ہیں لیکن وہ جو ہے نا یہ آپ کے جو ہے نا یہ ایک تھاٹ ہے ٹھیک ہے ایک خیال ہے جو کہ آپ کی باڈی میں فوراں ایک پینک کی جو ہے نا اس نے ایک کیفیت تاری کر دی ہے اور آپ کو لے گئی ہے اس حالت میں جو کارٹیسو لیول ہے بندے کا وہ بہت زیادہ ہوا ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ خصد کی ایک کیفیت ہے جو کہ اس کے اوپر تاری کی گئی ہے اگر تو اب اس انسان میں اسلام ہے یا ایک یہ اچھا انسان ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی اس کیفیت کو فوراں کنٹرول کر لے ٹھیک ہے جی یہ جو سٹیٹ آف سٹریس ہے اس میں جو ہے وہ خود پہ کابو پا لے وہ سوچے کہ نہیں اللہ نے مجھے بھی بہت کچھ دیا ہوئے چلیں ہو سکتا ہے کہ کسی کی اولاد آپ کی اولاد سے بہتر ہے لیکن آپ سوچتے کہ اچھا نہیں میرا گھر اس بندے سے بہت بہتر ہے میری صحت اس بندے سے بہت بہتر ہے تو آپ فوراں جو ہے اپنی جو سٹیٹ آف سٹریس میں جو آپ کی باڈی جا رہی ہوتی ہے جا رہی ہوتی ہے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ فوراں سے کنٹرول کر لیتے ہیں اچھا اب ادھر جو ہے نا مجھے اصل میں ایک وہ شیر بھی یاد آ گیا تو میں نے کہا کہ میں یہ شیر کافی اچھا ہے کیونکہ یہ شیر سے آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی خیال جو ہے انسان کی واقعی میں جو ہے نا وہ ایک حالت تبدیل کر سکتا ہے اچھا شیر کچھ یوں تھا کہ نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے کیا بات ہے اثر کی زیرو زبر کرے ہے اچھا اب یہ تو ہر چلیں ایک اردو شاعری میں جیسے آپ وہ محبوب کی تعریف کرتے ہو کہ بھئی جو محبوبہ ہے اس کی جو آنکھوں میں کاجل ہے جناب وہ اتنا خوبصورت ہے کہ بھئی میرے دل پہ اثر ہو رہا ہے اور بلکل میں جو ہے نا اس وقت شکست خوردہ خود کو محسوس کر رہا ہوں تو اب یہ بھی ہے کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو ہے انسانی جذبہ جو ہے وہ فوراً آپ کے مائنڈ پہ افیکٹ کرتا ہے اور وہ مائنڈ سے جو ہے نا وہ باڈی میں وہ شفٹ ہو جاتی ہے چیز جیسے اب جیلس انسان کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایسا بندہ ایک سٹیٹ آف سٹریس میں رہتا ہے اچھا اب اگر یہ حاسد انسان اگر اپنے حسد کو کنٹرول نہیں کرتا ٹھیک ہے جی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ یہ ہوگا کہ بھئی وہ اس کی جو سٹیٹ آف ایک سٹریس ہے وہ اس میں اس کی باڈی ہر وقت رہے گی ٹھیک ہے وہ اب حسد چاہے جیسے ایک گھر میں جیسے اکثر ہوتا ہے دیورانی جٹھانی ہے اگر ایک جو ہے جو ہے دیورانی ہے وہ حسد کر رہی ہے اپنی جٹھانی سے تو وہ یعنی ہر وقت اس کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا وہ سٹیٹ آف سٹریس میں سٹیٹ آف سٹریس میں ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خاتون جو حسد کر رہی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ بلڈ پریشر کی مریض بن جائے گی کچھ عرصے کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو رات کو نین نہیں آ رہی ہو انزائیٹی کی پیشنٹ بن چکی ہو اچھا جی پھر اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کا جو ہے اور جو ہے اس کو کوئی بعضوں کا جو ہے ہارٹ ریدم کے پرابلمز ہو جاتے ہیں اچھا یہ بات ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اب جو ہے یہ صرف جو حاسدی لوگ ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ صرف شاید حاسدی اب جیسے کسی کو ڈائیبٹیز ہے تو آپ سوچیں کہ یہ حسد کرتا ہے نہیں یہ ایسے ہرگز نہیں ہوگا لیکن آپ خود بھی اپنی زندگی میں آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسے افراد آپ کی زندگی میں موجود ہوں گے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ سے حسد رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کی زندگیوں کو مشاہدہ کریں گے یا ان کی ڈیزیزز اگر آپ کو پتا ہے تو اکثر جو حاسد لوگ ہوتے ہیں وہ ڈائیبٹیز کا شکار آپ کو نظر آئیں گے ہائی بلڈ پریشر کا آپ کو شکار نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ نیند کے مسائل کا بھی شکار نظر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں یعنی یہ تین چیزیں میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی حاصد ہے اور وہ بہت پرانا یعنی ایک کرونک ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا چلیں کبھی کبھی حسد ہے ایک ہوتا کہ کرونک جو حسد کا جو ہے وہ ایک شکار انسان ہے تو ان تین ڈیزیزز میں سے جو ہے اس کو ضرور ایک نہ ایک ڈیزیز تو ہوگی اور نہیں تو ہائی بلڈ پریشر تو آپ کو ضرور ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ اس کی اپنی سوچ ہے اس کی سوچ جو ہے نیگٹیف ہے اور وہ دوسروں کے پاس اس سے کچھ برداشت نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے نا باڈی جو ہے نا خود ہی وہ رییکٹ کرتی چلی جا رہی ہے اب آپ سوچیں کہ یہ حسد واقعی آگ ہے کیونکہ یہ ہی جو ہے نا سٹریس کی آگ ہے جو کہ آپ کے اندر انفلمیشن پیدا کرتی ہے اور انفلمیشن جو ہے یہ ڈیزیزیز کی جو ہے وجہ بنتا ہے تو اسی لیے جو ڈیفرنٹ ہمارے جو سنز ہیں جو کہ میں نے جیسے ان کو اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے تھوڑا سٹری کیا تو اسے جو یعنی ڈیفرنٹ جو سنز ہیں میں کسی دن آپ پہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو لاؤں گی جو زنا کے بارے میں ہوگی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بھئی ڈیفرنٹ جو سنز ہیں وہ بیسیکلی انسان کی اپنے فائدے یا نقصان کا باعث ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سنز سے بچنا ٹھیک ہے تو وہ اس کے اپنے فائدے کا باعث ہیں لیکن جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک بس ایک مذہبی ایک چیز ہے اس کو بعد میں دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا جب آئے گا تو یہ فیزیولوجیکل چینجز جو انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ اس کے اندر یعنی اس کے مائنڈ میں چینجز ہوتی ہیں اب آپ کو فیزیکلی ہو سکتا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بھئی وہ ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کے مائنڈ کو سٹیڈی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی تکبر پڑاوا نظر آئے ایک ڈاکٹر کو دیکھیں ایک تھوڑا جاسوس بھی ہونا ضروری ہے ایک اچھے ڈاکٹر کو تو اس کوئی مائنڈ کو جب آپ اس پرسن کے سٹیڈی کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں تکبر بہت زیادہ پڑاوا نظر آئے اس کے اندر حسد پڑاوا نظر آئے اس کے اندر اور ہو سکتا ہے کہ کوئی زنا پڑاوا نظر آئے دیبت پڑی بھی نظر آئے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس انسان کو سٹریس دے رہی ہیں تو بعض وقت آپ کو جو ہے نا ایک مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی جو ہے نا مائنڈ اور باڈی کا جو بیلنس ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں جب ہم سٹیٹ آف ہیلتھ کی بات کرتے ہیں صحت کی بات کرتے ہیں تو یہ سٹیٹ آف ہیلتھ جو ہے وہ بیلنس ہے between mind and body ٹھیک ہے تو جب ہم اگر جیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بہت اچھا کھانا کھا رہا ہے سارا کچھ اپنی جسم کو دے رہا ہے لیکن اس کا جو mind ہے وہ گلیز ہے ٹھیک ہے mind میں جو پڑاوا ہے وہ حسد پڑاوا ہے تکبر پڑاوا ہے اس میں گالی گلوچ پڑی ہوئی ہے اس میں high stress کے جو گناہ ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں تو اس نے جو ہے نا اپنا balance خراب کیا ہوئے تو جب تک وہ اپنا mind بھی ٹھیک نہیں نہ کرے گا ٹھیک ہے جی تو وہ mind جب وہ ٹھیک نہیں کرے گا تو وہ اس کا جو mind کو body کے ساتھ نہیں لائے گا ابھی اس نے mind جو ہے نا اس کا جو balance ہے اس نے خراب کیا ہوئے وہ balance نیچے جا جو گئے ٹھیک ہے جیسے ایک ترازو کے دو پلڑے ہو تو ایک پلڑے میں اس کی body ہے دوسرے میں اس کا mind ہے اچھا آپ اپنے جسم کو بے شک اچھا کھانا کھلا رہے ہو لیکن جو آپ کا mind ہے وہ جو ہے وہ بلکل گند سے بھرا ہوئے اچھا mind میں جو ہے وہ آپ کے بہت سے جو منفی جذبات ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں خسد پڑا ہوئے تکبر پڑا ہوئے زنا پڑا ہوئے تو پھر اب کیا ہوگا کہ آپ کا جو mind کا پلڑا ہے وہ بھاری رہے گا ٹھیک ہے تو اب یہ جو balance ہے آپ کا وہ خراب ہو جگہ یعنی mind اور body میں body بے شک بظاہر وہ ٹھیک نظر آ رہی ہے لیکن mind کی خرابی کی وجہ سے آپ کی جو body ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے اور وہ different diseases کا شکار ہو رہی ہے تو یہ balance جو ہے وہ جب تک وہ اپنی زندگی میں نہیں لائے گا کوئی بھی بیماری ہے اس کو تو وہ کبھی بھی state of health کا وہ بندہ شکار جو ہے نہیں ہوگا وہ ہمیشہ state of disease میں رہے گا یا ایک بیماری کی حالت میں رہے گا تو اسے بیماری کی حالت سے نکلنے کے لیے صحت کی حالت میں خود کو لانے کے لیے کیا چاہیے balance چاہیے mind کا یا soul کا اور اس کی جو body ہے physical body ہے اس کا تو یہ چیز جناب یہ اصل میں اس میں جو ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس چیز کو highlight کرنا کہ جو different جو ہمارے جو بے شک جو چیزیں ہیں جو کہ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں سکھائی ہوئی ہیں تو وہ جب تک ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو ہم ایک خوشگوار ایک مطمئن اور ایک یعنی جس میں بہت خوشیوں سے بھرپور ایک جو زندگی ہوتی ہے وہ ہم کبھی بھی وہ اس دنیا میں گزار نہیں سکیں گے جناب یہ ویڈیو تھی چھوٹی سی آپ کے لیے تو اس کو ضرور forward کریں کوئی آپ کا jealous friend ہو یا کوئی jealous person ہو شاید کہ کسی کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو thank you so much جناب اللہ حافظ موسیقی